جب بھی بات کیجئے نا مذہب کے ٹاپک پر تو قال الباخر و قال صادق سے بات کیجئے اپنی حقل سے بات نہ کیجئے یہ بات جائن میں رکھئے گا آپ کو کسی کی بات کو بہت اچھی لگ رہی ہو اس کا سیکوئنس بڑا اچھا ہے اس میں لفظوں کی ترتیب بڑی اچھی ہے کسی عالم کی بھی گفتوں کا میار اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے ویورز کتنے ہیں کسی خطیب کی خطابت کا میار اس بات پر نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو گرافکس اور ایش ڈی کالٹی کتنی اچھی ہے آج کا لوگ اس سے اس بار ہو جاتے ہیں آپ کو کسی کی قدر و منزلت معلوم کر رہی ہے کسی کا ویٹ آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں کسی کا ویٹ سکسٹی کیجئے ہے کسی کا ستر کلو کسی کا اسی کلو ہے یہ آپ کے جسم کا ویٹ ہے یہ آپ کی شخصیت کا ویٹ نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے یہ آپ کی پرسنیلیٹی کا ویٹ تو نہیں ہے آپ کی پرسنیلیٹی کا کیا ویٹ ہے آپ کی شخصیت کا کوئی ویٹ ہے کوئی پیمانہ ہے امام سے پوچھئے کیا پیمانہ ہے امام نے کہا اے رفو منازل الناس اللہ قدر روایات ہم انہ اگر کسی شخصیت کو میزان کرنا چاہتے ہو کہ اس کا مقام کتنا ہے اللہ قدر روایات ہم انہ یہ دیکھو ہم اہلِ بیت سے حدیثیں کتنی بیان کرتا ہے ہم اہلِ بیت سے روایتیں کتنی بیان کرتا ہے کہیں آپ آپ پوچھیں اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام رضا علیہ السلام کی امام علی نقی علیہ السلام کی اس کے بقیر مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں کلام کروں یعنی کبھی ہوتا ہے کہ پوری گفتگو گزر جائے کسی خطیب کی اور کوئی ایک حدیث پوری گفتگو میں بیان نہ ہو تو اس میں فلسفہ بیان ہو جائے اس میں منطق بیان ہو جائے اس میں اپنے مزاج کی باتیں بیان ہو امام نے کہا گفتگو کا ویٹ اس کا ہے کہ جو ہماری حدیث پڑھ رہا جو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّا يَوْمَ الْحُسَيْنَ اَقْرَ جُفُونَ اَنَا وَاسْبَلَ دُمُوا اَنَا حسین کا جو غم ہے وہ ہم پر ایسا تاریہ ہے کہ ہم نے اتنا گریہ کیا ہے کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئیں یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ جس میں ایگزیجوریشن ہو شاید کسی خطیب کی خطیبانہ رنگامیزی بھی نہیں ہے کہ جس نے خطابت کے جوش میں کہہ دیا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تو سوچئے گا کہ گریہ کی اور اس عزا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام نے فرما اَقْرَ حَجُفُونَ اَقْرَ حَجُفُونَ اَقْرَحْ کہتے ہیں ان پلکوں کو یعنی ہم نے اتنا زیادہ گریہ کیا کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں زخمی ہو گئی علیہ ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا وَأَسْبَلَ دُمُوَنَا اور أَسْبَلَ دُمُوَنَا کے ترجمہ میں کیسے کروں ہمارے آنسوں نہیں بہرے أَسْبَلَ سَعِلَاب جاری ہے لہٰذا آپ کو صادق علی محمد کی حیات میں ملے گا کہ ان کے سامنے جب شاعر کوئی مرسیہ پڑھتا تھا تو امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ ان کی ریش مبارک تر ہوتی تھی ہم میں سے شاید کوئی طرح گریہ نہیں کر سکتا کہ ہم اتنا روئے اتنا روئے کہ ہماری داڑی سے آسو ٹپکنے لگیں لیکن امام کرتے تھے یہی حق مورم کر یعنی یہ کہ اگرچہ کہ میں خود آپ کے سامنے پیٹالیس پچاس مٹ کیا گفتگو کر رہا ہوں اور لازمی سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا امام حسین السلام کا جو غم ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے واقعا ایسی یونیورسٹی دنیا میں کہاں کسی کو ملے گی کہ جس میں نہ کسی ایڈمیشن فارم فیل کرنے کی ضرورت ہے آئے 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 بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ ایسے کون ہے جو کسی فارم کو فیل کر کے آیا یہاں پر کوئی ریجسٹریشن کروائی ہے کسی نے کسی کو خاص انویٹیشن گیا ہے کیا اچھا اس یونیورسٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر کوئی باؤنڈری بھی نہیں ہے یونیورسٹی کا ہوتا ہے کہ یہ خاص کیمپس ہے ایک جگہ پر ہے آپ نے اپنے گھر پر فرش عذاب بچھایا نام امام حسین لیا زیارتِ آشورہ پڑھنا شروع کی امام حسین کی یونیورسٹی ماں سے شروع ہو گئی یہ بات ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور ایک بہت چھوٹے سے نوکر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جس کام پہ امام نے جیسا بتلایا ویسا کرنے کی کوشش کی تھی